ہالووین ایک تتیل ہے جو اوتس اکتوبر کو السنس دے سے پہلے کی شام کو منائی جاتی ہے یہ وقت ہے کہ لوگ ملبوسات میں ملبوس، چالہ علاج، قدو تراشی اور دیگر درونہ سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں ہالووین کی جلیں سامہین کے قدیم سلے تک تہوار میں ہیں جو فسل کی کتائی کے موسم کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کا جشن تھا سامہین ایک ایسا وقت بھی تھا جب لوگوں کا خیال تھا کہ زندہ اور مردہ کی دنیا کے درمیان پردہ پتلا ہے اس لیے وہ بری روحوں سے بچنے کے لیے ملبوسات اور ہلکے علاؤں میں ملبوس ہوں گے ہاتھو صدی میں پوپ گریگوری تھری نے یکم نومبر کو السنس ڈے کے طور پر نامزد کیا یہ دن عیسائی مقدسین اور شہدہ کی تظیم کا دن ہے السنس ڈے سے ایت دن پہلے الہی لیوز ایو ہالووین کے نام سے جانا جاتا تھا ہالووین کی روایت انیس سو صدی میں آئرش تاریکین وطن کے ساتھ شمالی امریکہ میں پھیل گئے یہ چھٹی تیزی سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں مقبول ہو گئی اور اب یہ مک میں سب سے زیادہ منائی جانے والی تطیلات میں سے ایک ہے ہالووین کی کچھ مشہور روایت میں شامل ہیں چالہ علاج بچے ملبوسات میں ملبوس ہیں اور گھر گھر جا کر پروشیوں سے کینڈی جمع کرتے ہیں قدو تراشنا لوگ قدو کوج کاولالتے میں تراشتے ہیں جو اکثر ٹرکس اٹریچرز کو خوش آمدید کہنے کے لیے پورچوں پر رکھے جاتے ہیں کاؤسٹیوم پارٹیاں ہر عمر کے لوگ ملبوسات میں ملبوس اور ہالووین پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں پیتو عدد گھر لوگ پیتو عدد گھروں کا دورہ کرتے ہیں جو پرکشش مقامات ہیں جو خوفناک ہونے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں بھوتوں کی کہانیاں سنانا لوگ کیمپ فائر کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں یا ہالووین کی رات میں بھوت کی کہانیاں سنانے کے لیے قیام کرتے ہیں ہالووین ایک تفریحی اور تہوار کی چھٹی ہے جس سے ہر عمر کے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں یہ موسم خزان کا جشن منانے اور کچھ خوفناک تفریح کرنے کا وقت ہے